اور سن لیں یہ سب صحابہ کی شان ہیں اور جن کو چن لیا گیا ہو ان کی کیا شان ہوگی سنیے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے شاید فرمایا ان اللہ اختارانی فرمایا لوگو سن لو اللہ نے پوری کائنات میں سے مجھے اپنے لیے چن لیا ہے وقتارانی اصحابان اور باقی جو کائنات رہ گئی تھی فرمایا اس میں سے میرے لیے میرے پیارے صحابہ کو چن لیا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے میرے لیے میرے صحابہ کو بلند کیا نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بلند صحابہ کی ذات ہے فرمایا وقتارانی اربا اور میرے صحابہ جو چنے ہوئے تھے اللہ نے ان میں سے میرے لیے میرے چار یاروں کو چن لیا ہے فرمایا تو جو چنے ہوئے تھے ایک حدیث سنیے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہوردہ کلام چنگا لگ دہی نے حدیث مبارکہ سنے اور اس کے راوی حضرت مولا علی ہے حضرت علی پاٹنس کے راوی حضرت مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَمَرَنِي الْعَتَّخِذَ عَبَا بَقْرٍ وَزِيرًا وَعُمَرَ مَشِيرًا وَعُثْمَانَ السَّنَدَا وَعِيَانَكَ زَهِيرًا حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اے علی مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اے محبوب وزارت کے لیے ابو بقر کو رکھ اور مشورے کے لیے پیارے عمر کو رکھ سہارے کے لیے عثمان کو رکھ اے علی رب نے فرمایا ہے مدد کے لیے اپنے پیارے علی کو رکھ لیں ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بقر و عمر عثمان و علی ہے کرنے ایک یہ مشعل کی بو بقر و عمر عثمان و علی ہم مسلک ہیں یارانِ نبی کچھ فرق نے گی ان چاروں میں ہم مسلک ہیں یارانِ نبی فرمایا یہ تو بندے کے ذہن کا اپنا معاملہ ہے نا پتا نہیں کہاں بیٹھ کے دین پڑا اور کھڑے ہو گئے دین پر باتیں کرنے فرمایا یہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے تھے فرمایا جب تیرا اپنا میں ٹھیک ہو دے پھر کسی کی طرف بات کر پہلے اپنے آپ کو دیکھ اللہ اکبر فرمایا والعاصل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معبوب مجھے زمانے کی قسم ہے صرف اتنا فرما اور کچھ نہیں فرمایا فرمایا زمانہ کون سا اب یہ جو بات تھی نا زمانہ کون سا فرما یہ بات اللہ تعالیٰ نے عاشقوں پر چھوڑ دی اے عاشقوں اس کو سمجھو اے عاشقوں سمجھو جب سمجھ نہ آئی نا تو اللہ والوں کا دامن پکڑا حضور محدث اعظم بولے حضور علیٰ حضرت بولے تیر محر علی شاہ بولے فرمایا یار زمانے کی قسم کے بارے پوچھتے ہو کس کی زمانے کی قسم فرمایا جس کی ظرفوں کی قسم ہے اسی کے زمانے کی قسم جس کے چہرے کی قسم اسی کے زمانے کی قسم اور جس کے مسکرانے کی قسم ہے اسی کے زمانے کی قسم فرمایا ہاں یہ بتاؤ کسی کا زمانہ اس لائق ہے کہ اس کے زمانے کی قسم کھائی جا سکے فرمایا قسم خدا دی میرا ایمان ہے کہ ہر زمانہ حضور دائے میں جنو بینہ منوت لگتا ہے کہ او دیوانہ حضور دائے سنی ہے رسول اللہ نے فرمایا خیر القرونی قرنی لوگو سن لو میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے اب قرن جو ہے نا قرن آپ نے اس پہ غور کرنا ہے قرن زمانے کو کہا جاتا ہے کس کو بولیے قرن زمانے کو کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے زمانے کو اب جو ہے نا قرنی اس سے مراد میرا زمانہ حضور فرما دے میرا زمانہ افضل ہے اب یہاں پر رسول اللہ کے چاروں یاروں کا ذکر ہوا ہے مفسیرین اکرام اللہ والوں نے کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا حضور نے جو فرمایا نا قرنی اس کی مناسبت دیکھئے قرنی کے چار حروف ہیں رسول اللہ کے یار بھی چار ہیں چار حروف قرنی کے رسول اللہ کے یار بھی بولیے کتنے یار حق چار یار نعرے تحقیق بولیے نعرے تحقیق انچی وحث نعرے تحقیق یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا فرمایا قرنی کے چار حروف ہیں مصطفیٰ کے یار بھی چار ہیں قرنی کا پہلا حروف قاف مصطفیٰ کا پہلا یار صدیق اور صدیق کا آخری حرف قاف بنتا ہے قرنی کا دوسرا حرف رے مصطفیٰ کا دوسرا یار عمر عمر کا آخری حرف رے بنتا ہے فرمایا قرنی کا تیسرا حرف نون ہے مصطفیٰ کا تیسرا یار عثمان ہے اور عثمان کا آخری حرف نون بنتا ہے اور مصطفیٰ کے چوتھے یار مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ القرین مصطفیٰ کا چوتھا یار علی ہے اور علی کا آخری حرف یہ بنتا ہے اور فرمایا یہ مناسبت اتفاق نہیں اس کو اتفاق نہ سمجھنا اور جب محبت بڑھ گی نا مولا علی سے حضور نے فرمایا لوگو سنو علی کو مجھ سے جدا نہ سمجھنا علی نہ مجھ سے جدا ہے نہ میں علی سے جدا ہوں اور محبت بڑی اور محبت بڑی تو فرمایا لوگو سنو لوگو سنو لوگو سنو لو علی میں مصطفیٰ کی جان ہے یہ یاد رکھنا علی مصطفیٰ کی جان ہے اللہ اکبر فرمایا جب قرنی کہانا اصل میں رسول اللہ نے اپنے یاروں کا ذکر فرمایا یہ کوئی حادثات نہیں تھے یہ وہ لوگ تھے جو چن لیے گئے تھے ان چاروں کا اصل نام آپ اس پہ درہ غور کریں ابو بکر کا اصل نام عبداللہ فاروق اعظم کا اصل نام عمر زنو ریند کا اصل نام عثمان حضرت مولا کائنات کا اصل نام عالی اور فرما یہ چاروں نام عائن سے شروع ہوتے ہیں اگر عائن کا عربی میں ترجمہ کریں اس کے دو معنی بنتے ہیں ایک فرمایا چشمہ جہاں سے نہریں نکلتی ہیں اور عائن کا دوسرا معنی آنکھ ہے فرمایا ان کو مجھ سے جدان نہ سمجھنا کوئی میری آنکھ کا نور ہے کوئی میرے فیض کا چشمہ ہے فرمایا ان سے یاری لگا کے رکھنا فرمایا جو پہلے یار ہے نا ابو بکر ان کا نام علیف سے شروع ہوتا ہے چوتھے یار مولا چوتھے یار مولا علی ان کا نام یہ سے یہ پہ ختم ہوتا ہے فرمایا قیدہ علیف سے شروع ہوتا ہے یہ پہ ختم ہوتا ہے فرمایا یہ شان ہے یہ جس نے میرا فیض لینا ہو ان سب سے محبت کرنی پڑے گی علیف سے لے کر یہ تک تمہیں میرا سارا فیض مل جائے گا فرمایا اگر کوئی بندہ امارت بنائے گھر بنائے کم اللہ دروازہ تو نہیں بناے گا اکیلی امارت تو نہیں اکیلی بنیادیں نہیں اکیلی چھت نہیں اکیلی دیواریں نہیں فرمایا رسول اللہ نے دین کی امارت بنائی ہے اور اس حدیث کو سنیں فرمایا 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 لوگو سلو میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں عمر اس کی دیواریں ہیں عثمان اس کی چھت ہے اور میرا پیارا آلی اس کا دروازہ ہے فرمایا اگر تمہیں میرے فیض میں سے حصہ چاہیے ہو میرے گھر والوں سے محبت سچی رکھنا میرے جاروں سے محبت سچی رکھنا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گی آخرت میں بھی کامیاب کریں گی ایسا نہ ہو کہ تم میری اصحاب کی محبت میں میرے گھر والوں کی بید بھی کر بیٹھو یا میرے گھر والوں کی محبت میں تم میرے صحابہ کو پیچھے چھوڑ دو فرمایا ایسا نہ کرنا فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے ان میں سے کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ گی اللہ تمہیں ادایت عطا فرما دے گا اور اہل بیعت کے بارے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فرمایا محبوب کے گھر والے ہیں ان سے اللہ نے پلیدی کو دور کر دیا اور انہیں ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہوا کرتا ہے ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نے ان کی محبت کو دل میں بسانا ہے رسول اللہ فرماتا ہے جس نے میری آل کا بغض اپنے سینے میں رکھا فرمایا اس نے میرا بغض رکھا ان میں سے بغض نہیں رکھنا محبت کرنی ہے اللہ ہمیں ان کی محبتوں سے مالا محبتوں سے محبتوں سے محبتوں سے محبتوں سے محبتیں